اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ناک چھوٹی ہے اس کا کان چھوٹا اس کا فلان یہ ہے اس کا یہ ہے تو تم نے تو کوئی عیب دیکھا ہے ظاہری ہو سکتا ہے دل میں اس کے تقویٰ تم سے دس گنا زیادہ ہو اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت تم سے ہزار گنا زیادہ ہو تو تمہیں کیا پتا ہے تم نے تو ایک چیز دیکھی ہے اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق نہ اڑائیں اصان یکنہ خیرم منہنہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بہتر ہوں ان سے جو مزاق اڑا رہی ہے ایک حکم تو ہو گیا تمس کھن نہ ہو وَلَا تَلْمِذُوا اَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ اپنے آپ کو عیب لگا نا یعنی اپنے بھائیوں پر عیب نہ لگاؤ آخر وہ تمہاری ہی اس ملت کا فرد ہے امت کا فرد ہے تو اس کو عیب لگا تو تمہیں عیب لگا اس لیے فرمایا بہت بلیغ الفاظ ہے وَلَا تَلْمِذُوا اَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَعْبَذُوا بِلَلْقَابِ اور لوگوں کے چڑھانے والے نام نہ رکھ لیا کرو کسی جماعت کا نام کچھ اور ہے اس کو چڑھانے کے لیے نام کچھ اور رکھ لیا گیا ہے یا اور کسی فرد کے لیے کسی گروہ کے لیے تو یہ جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر اس طریق سے ڈال دینا اور نام ان کے اوپر جو ان کو پسند دیدہ نہیں ہے یہ تین کام ہو گئے ایک آیت میں روکا گیا اس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی ایک دوست آپ کا آپ یہ خاص قسم کا مذاق اس سے کر رہے ہیں یا کسی لفظ سے اس کو چھیڑتے ہیں سو دفعہ وہ سننے کا ایک کوئی اثر نہیں ہوتا کسی وقت کوئی عزید کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ وہ اس کے دل میں جا کر زخم کی طرح لگ جاتا ہے اور پھر وہ دل کا رشتہ ٹوڑ جاتا ہے اور ایک ایسی جو ہے اس کے اندر گرہ پڑ جاتی ہے پھر کھولے نہیں کھول سکتی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فضیلت دی ہے تو ان گندگیوں کی طرف جو ہے متوجہ ہی نہ ہو وَمَنْ لَمْ يَتُوفَ أَوْلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو باز نہیں آئیں گے تو وہی ہے کہ جو ظالم ہے اللہ کے نگاہ میں تو ترغیب بھی ہے تشویق بھی ہے سمجھانے کا انداز بھی ہے اور ڈانڈبن بھی ہے باز نہیں آگے تو اللہ کے نگاہ میں پھر تم ظالم ہو اگلی آیت میں پھر تین چیزیں وہ پہلی تین چیزیں رو در رو ہوتی ہیں آمنے سامنے اور یہ تین چیزیں وہ ہیں جو غیب میں ہوتی ہیں پیچھ پیچھے ہوتی ہیں اہلِ ایمان زیادہ زن کرنے سے بچو خامقہ گمان بٹھا لینا کسی کے بارے میں جب تک کہ کوئی بات ظاہر نہ ہو جائے کسی کی طرف سے کوئی رویش یا رویہ یا کوئی اقدام جو ہے واضح طور پر سامنے نہ آ جائے اپنے دل میں خامقہ کوئی اس کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں سوئے ذن پیدا کر لینا اِنَّ بَعْدَ ذَنْنِ اِسْمُنْ بَعْدَ ذَنْ جو ہیں وہ تو گناہ کے درجے پر پہنچ جائیں گے اس لیے کہ تم نے اپنے دل میں بات بٹھا لی ہے حالانکہ اس میں وہ شیعہ ہی نہیں یادہ یہ تمہاری طرف سے گویا کہ ایک تحمت ہو رہی ہے اس کے اوپر قلبی طور پر تو تحمت ہو گئی وَلَا تَجَسَّسُوا دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات کی توہ میں نہ رہو بارہ اسلامی ریاست ہوگی تو جاسوسی کا ایک محکمہ بھی ہوگا وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن افراد کی سطح پر خامخوا فلاں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ دونوں بھائیوں کے معاملات کیا ہیں کیا وجہ لڑائی کیوں نہیں ہوتی ان میں کچھ لوگوں کی ہوتی تلاش مہتے ہیں ایسی چیزوں کی وَلَا تَجَسَّسُوا تَجَسُوا بد کرو وَلَا يَقْتَبْ بَاغُكُمْ بَاغَ اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے کسی کے پیلس پیچے غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی نہ بیان کرے چاہے وہ برائی بلفیر اس میں ہو حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اگر وہ برائی اس میں ہو آپ نے فرمایا تمہیں تو غیبت ہے اگر برائی ہے نہیں تو تحمت ہو گئی وہ تو غیبت سے دورہ جنم ہو گیا لیکن یہی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان نہ کی جائے کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے فکرے تم ہو یہ تو تمہیں بہت برا لگا بہت گھن آیا یہ کیا بات کہنی اللہ تعالی نے کوئی شخص چاہے گا یہ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے لیکن یہ اخلاقی سطح پر یہی کام تم کرتے ہو غیبت جو ہے اخلاقی سطح پر یہی ہے کیوں کہ جو شخص موجود نہیں ہے آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں اگر وہ موجود ہوتا اپنا دفاع کرتا لیکن موجود نہیں ہے دفاع نہیں کر سکتا وضاحت کرتا آپ کو غلط بات سمجھ میں آئی ہے آپ نے ٹھیک نہیں سمجھا ہے آپ کو اطلاع صحیح نہیں ملی ہے آپ خوط طرح سے اپنی حفاظت کرتا ہے اپنی عزت کی اور چونکہ موجود نہیں ہے آپ نے جیسے مردہ بھائی کی لاش پڑی ہے جیسے چاہو موٹی جو ہے کاٹ لو لیکن اگر وہ زندہ ہو تو تمہیں قریب آنے دے گا یہی ہے مثال اللہ توبہ کا بہت قبول فرمانے والا اور رحیم ہے بہت اہم فرمانے والا صدق اللہ العظیم